محترم ناؤرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ایمبینیوز کی اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمبینیوز کی فٹا فٹ خبریں مدرسہ تنویر علیہ السلام و مدرسہ الفائزات ملڈیشور نے بچوں کی چھٹیوں کو غنیمت بنانے کے لیے ترتیب دیا نوکھا پروگرام تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں سے طلبہ کو منسلک رکھنے کے لیے ترتیب دیا گیا نساب قریب دیڑھ لاکھ کے انعامات کا ہوا ہے اعلان قرآن اور حدیث کی خدمت کرنا اور اس کا نفاذ لوگوں میں عملی طور پر قرآن اور حدیث کو اتھارنا آج بھٹکل کے سولا لوگوں کی ریپورٹ آئی پوزیٹیو متاثرین میں سے تین دبائی سے لوٹے تھے بھٹکل تو آٹھ لوگ ویجے وارڈا تین اتر پردیش اور مہاراشتہ سے لوٹا تھا ایک متاثر عیدالعزہ کے تعلق سے جمعیت علماء مہاراشتہ نے وزیر علیہ سمیت حکی اوزراء کو لکھا خط کہا مسلمانوں کو قربانی کا اهم فریض آدھا کرنے کی دی جائے اجازت خطے کوکن کے بیلوس رہنما اور جامعہ حسینی عربیہ شریف وردن کے محتمیم مولانا امان اللہ صحب قاسمی کا مختصر علانت کے بعد آج صبح ہوا انتقال خطے کوکن اور خصوصا علماء میں دوڑی غم کی لہر کل بروز اتوار کرناٹک میں رہے گا مکمل لوگ ڈاؤن کرونا کی بڑھتی و باقی روک تھام کے لئے کرناٹک سرکار نے لیا فیصلہ یسے سلسلی امتحانات کے نتائج کا اگست کے پہلے ہفتے ہو سکتا ہے اعلان وزیر تعلیم سریش کمار نے دی جان کاری ملک میں گزستہ چوبیس گھنٹوں میں بائیس ہزار سے زائد کرونا معاملات کی ہوئی تصدیق چار سو بیالیس افراد کی واقع ہوئی موت ملک میں بڑھتے تازہ معاملات کے بعد کل متاثرین کی تعداد ہوئی چھ لاکھ اٹھاریس ہزار تین سو پندرہ دو لاکھ پینٹیس ہزار چار سو تین تیس معاملات ہیں ایک ٹیو اٹھارہ ہزار چھ سو پچپن لوگ ہو چکے ہیں حلاق کرناٹک میں بھی تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے کورونا کا قہر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھ سو چورہ نوے نئے معاملات آئے سامنے تو تیس افراد بنے لقمہ اجل دہلی فسادات کو بھڑکانے کے معاملے میں دہلی پولیس نے جوڑا ڈاکٹر زاکر نائک کا نام کہا حراست میں لیے گئے ایک ملزم نے ملیشیا میں مقیم ڈاکٹر زاکر نائک سے کی تھی ملاقات ڈاون کے وجہ سے تین مہینے تک بند رہے تاریخی مقام تاج محل کو سیاہوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا لیا گیا فیصلہ چھے جولائی سے سیاہوں کو سیر و سیاحت کے لیے تاج محل آنے کی دی گئی ہے اجازت چھوٹے کارہ باریوں نے فیصلے کا کیا استقبال کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ